اللہ حکم و عمت شکر تے اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان نیہاں ہے اسلام علیکم جیبیون ویلکم تو آور چینل انٹرینمنٹ آب آج میں آپ کے لئے جو کہانے لکھ کر آری ہوں اس کا نام ہے سرسو قپول اور اس کا تہریر کیا ہے سار رزانے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی اگر آپ میری چینل پر نئے ہے تو پلیز ایسے سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شئر کرنا مت بھولئے گا چلیں یہ کہانی شکٹے ہیں آمنہ نے یمنا کو چھت پر بھیجا اور دادی جی کو سہلانے لگی وہ چھت پر لیٹی تھی پہلے تو نیچے سے آتی دادی جی کی آوازیں اور ہزار باہر کا دورایا اور قصہ سن دے رہی پھر آنکھ لگ گئے ابو جی اور ابو جی دونوں تمہیں بلا رہے ہیں اور غصے میں ہیں خدا کیلئے چھت رہنا کہہ دینا غلطی ہو گئی رات کے آمنہ اسے اپر لینے آئی اچھا آتی ہوں میں تم چلو باتوں سے امی جی کی طبیت خراب ہو گئی ہے تم بچی ہو جمنا ابو جی مدرم مگر سخ لہجے میں بولے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی سب لوگ جان پشکر نظریں چوراتے ہیں تو چوراتے رہیں وہ ڈٹی رہی مجھے نہیں پسند یہ کھندر مکان ساٹھ مرلے کا گھر اور یہ صرف چار کمرے دادی جی کے زمانے کے پلارٹ مت نازہ ہے دس سال پہلے یہ بنیادیں ڈالی تھی ایک ایک اینٹ بھی رکھتے تو آلی شان گھر بن جاتا یہ حال ہے کہ ایک کیل بھی نہیں لگا سکتے دس سال سے فیصلہ نہیں ہوا ساری آبندی مقدمے پر لگا دی بلا وجہ کی ٹینشن مجھے شرم آتی ہے ایسے گھر میں رہتے ہوئے کوئی آ جائے تمہیں سامنے بھی نہیں آتی کھوڑی مٹی کھوتے لگ گئے کوئے کی مٹی کوئے پر لگ گئی اس کے آواز بھر گئی اور آنکھوں میں نمی آگئی بات تو سو فیصہ درست تھے ابو جی مکمل اور ابو جی آدھے متفق تھے مگر دادی کو کون منائے جو اپنے کمرے میں سو جاؤ ابو جی دھیمے لہجے میں بولے اور دونوں آگے بیچے نکلیں تعریف کروں تو تم بڑی بہدر ہو اور برائی کرو تو صاف بات چیہ ہے کہ تم بہت متمیز ہو یمنا آمنا نے اللہ جانے تعریف کی یا تنقیت وہ کچھ نہ بولی وہ کزرتا ہے تو ہر چیز بدل جاتی ہے تم اتنی مایوس کیوں ہوتی ہو تم ہی بھی سب اچھا مل جائے گا آمنا پوری مکلہجے میں بولی بات چیہ ہے آمنا اگر تم ایسی باتیں کر سکتی ہو تمہارا راستہ آگے روشن ہے مجھے تم سب مل کر مزید تاریخی میں تکیل دو گے میرے مو سے زہر ہی نکلے گا وہ خار لہجے میں بولی آمنا حق تک رہ گئے تم اتنا برا سوچتی ہو یمنا وہ بہت دیر بعد بولی اس سے بھی زیادہ برا وہ بینیازی سے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تم پریشان مت ہو تمہاری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا تم اپنا راستہ و خود جنہ وہ بہت دیر بعد بولنے کے قابل ہوئے اگر حقیقت پسندی سے دیکھا جاؤ تو یمنا ٹھیک کہتی ہے غربت کس سے چلکتی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اور سے بہت اچھے ہیں اپنے سے اوپر دیکھنے سے پہلے نیچے دیکھیں تو دل ہمیشہ ٹھکانے پر رہے اب یہ جو ساری لڑائیتوں میں بتائی ہیں میں اس کی درجہ پر سمجھتی ہوں یہ اس دن بزار گئی اسے بڑے بڑے دروازے والے خوبصورت پکے مار والے گھر پاتے ہیں بزاروں کی چیزوں کو دیکھتی ہے تو نہ خرید سکنے کا حساس بیپسی میں ڈھل کر رولاتا ہے لڑواتا ہے ابھی اس میں بچ منا ہے اسے ہی اپنا محول کر کلچر اور رہنسائن کچھ پسند نہیں یہ اس محول سے فرار چاہتی ہے اس دن تو اس نے یہاں تک کہہ دی کہ کاش پھپو کی تائی ساس میرا ہی رشتہ مانگ لیتی بہت میں بہت شرمندہ ہو کر معافیہ مانگ دیتے اس سے شاید تمہاری ذات پر تو کوئی اعتراض نہ ہو مگر سے تمہارا ساتھ قبول کرنے سے جو زندگی گزارنی ہوگی وہ سرقتن قبول نہیں بربلا کہتی ہے اعزاز میرے بھائی تم کچھ کرو بلکہ تم بھی کچھ کر سکتے ہو دادی تمہاری بات سمجھتی ہیں تم انہیں نمانا سکتے ہو یہ امنا بالکل غلط نہیں ہے یہ بات صاف اور سیدھی ہے کہ دادی جی دادا جان کی دوسری بیوی تھی اور ان کی پہلی بیوی سے بیٹے یعنی تائی یاکب دادا جی کے اولاد ہے اور اس گھر میں ان کا بھی ابا جی اور چاچو جی کے برابر حصہ ہے مگر دادی جی دینے کو تیار نہیں سیدھا سادھا حل ہے یہ سارا پلات بیچ کر انہیں ان کا حصہ دے دے اور ہم کہیں اور دوسرا گھر لے لیں جب تک ہم انہیں دیں گے نہیں یہاں امانت بنانا ممکن نہیں مگر دادی امی حق تسلیم ہی نہیں کرتی سالوں پہلے جب ہم نے گھر بنانا شروع کیا تو تائیبہ آگئے میرا حصہ نے کہا لے پھر جو مرضی بنالو اس فکر کی ڈلی بنیادیں واقعی کھندر کا نقشہ لگتی ہیں دراصل یمنا کو رونے یوں آتا ہے کہ تم سے شادے کے صورت انہوں سے اس کھندر میں زندگی گزارنے ہوگی اتنی تک باتیں کرتی ہے کہ ہاتھ نہیں تمہاری محبت بھی اسے رام نہیں کر ستی اب تم ہی کچھ کرو ایک اچھا خوبصورت گھر ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے وہ حق بجانب ہے اب تم اتنی محسادہ محبت کا دعویٰ کرتی ہو تو ثبوت پیش کرو لوگ دودھ کی نہریں نکال لیتے ہیں تاچ محل بنا دیتے ہیں تم سے دو کمرے اور ایک کچن نہیں بن سکتا تمہیں خط لکھا تو دل ہلکا ہوا ہے اپنا خیال رکھنا اٹھ جاؤ رہے وہ گنگناتی میں تار والی ڈوڑ سے کٹ دوں گا وہاں گندہ نالے میں جا کر گرو گی شہباز نے حض اٹھایا پر رہا ہوں سارا مزہ خراب کر دیا یمنا بدمزہ ہو گی آمنہ ہستے مسکراتے دوبارے اس کا لکھا خط پڑھ رہی تھی جو کچھ ساتھویں کوشش میں شائع ہو گیا تھا ڈائجسٹ کی مندرجات پر تفسر پسندہ مسننفہ کی تحریح کی فرمائش اور اپنا مختصر سا تارو آمنہ کو بڑا مزہ آیا خط میں اس کا ذکر بھی تھا یمنا میری شادے کا احوال لکھنا اس سے یوں ہی خیال آیا دماغ خراب ہے تمہاری شادے کا احوال بھی کوئی احوال ہوگا چندے کا جہیز ٹاکو کی سلائی مشین اور باکشی مشین دادے جی نے اپنے سو مرتبہ دھولا کاس نہیں سفیتران کا سوٹ پہن لینا ہے نہ مووی نہ فورو سیشن نہ بیوٹی پولر نہ میک اپ اور نہ تصویریں کون پڑے گا تم ایسی سوچتی ہو منو آمنہ کی آواز پھر آئے آمنہ ڈائیس چھوڑ کر یک دم کمرہ کی سن بھاگئے یا اللہ جباز نے حیرس سے اپنی بہت نرم خور صلح جور تحمل سے لبریز بہن کو دیکھا وہ کچھ سمجھا تو نہیں مگر جی پتا لگیا کہ جمنا باجے نے کوئی انتہا کر دی ہے اس نے جمنا کو گھورا کمی کے جانے بڑا مگر جی کیا دوازہ بند تھا تم بہت بری ہو چھوڑی منو تم سب کو نراز کرتی ہو میں بتا دوں زادیمی کو خود جمنا کے ہاتھوں کے دوتے اڑ گئے ٹھک ٹھک اس نے دون ہاتھوں سے دروازہ بجائے دروازہ کھول دو منو خدا کی قسم زبان بھی سلگی قسم سے ماف کر دو یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں سچ بڑے غلطی ہوگی میری توبہ جمنا کے ہاتھ پہر بھول گئے شباز پچھے کر دیوار پر ٹنگ گیا روشن دان سے جھانکا آمنہ چرپائے پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسوں کا تار پہ رہا تھا ہر حال میں مسکراتی آمنہ کو یوں رہتی دیکھنا شباز کے لئے کڑا امتحان تھا اس نے جمنا سے انتقام لینے کا ہم فوراً مصنوبہ بنایا نہیں کرو منو باجی نہیں کرو قسم خدا کی نہیں کرو مر جاؤ گی تم دو بٹے کا پھندہ نہیں بناو پنکے سے لٹکنے میں بہت مشکل ہوگی تمہارے پاس تو سٹول بھی نہیں ہے ہائی میری باجی کیا کہہ رہا ہے شباز کیا کر رہی ہے آمنہ جمنا کی پیرس و زمین نکل گئے اس نے پوری شدہ سے درواز ادھرڑا ہے خودکشی حرام موت ہے اگر بج گئی نہ تو ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے تمہارا دپٹہ بھی کچھا ہے یہ بجی کی سرمی دھودی کا بھندہ بناو آپا ہاں اس بکسے پر کھڑی ہو جو ٹھیک ہے مگر سن لو ذرا میرے بیک سے کاغذ اور پینسل لے کر لکھ دو یہ سب جمنا کی حرکتوں اور باتوں کے وجہ سے کر رہی ہوں کیا شباز کیا اندر کوت کر دروازہ کھول آئے آمنہ آمنہ اسے نہ کر جمنا حلق کے ولچی نہیں شباز جو کچھ دیکھ رہا تھا اس کی کومنٹری پر سلسل کر رہا تھا جمنا دھر سے زمین پر بیٹ گیا اس کے جسم کہ ساری چان نکل گی آمنہ میں مر جاؤں گی خدا کے لئے تم ایسی تو نہیں تھی ہائے میں منحوس ہوں سب کی دشمن آمنہ میری زبان پر کولیا رکھتے مگر ایسے نہ کر ہائے شباز نے چرخارہ لیا تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا چھوٹی منو وہ درم کر کے نیچے کودہ اب یہاں بیٹھ کر وین کر میں لوگوں کو بلاتا ہوں میں اکیلہ لاش نہیں اتار سکتا وہ بڑی ذمہ دارے سے کہہ کر باہر کو لپکا ہائے آمنہ یمنا حلق کے بل چیخی دادی جی دادی جی ہائے میں مل گئی میں چکرا کر زمین پر آ رہی اتنی دلتا دلتا زوش خراش تھی خبر آمنہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا پورے وزن کے ساتھ دروازے پر چکی یمنا دروازہ کھول دی آمنہ کے پیرے پر گر پڑی ہوش و واسے جدا ہونے سے پہلے اس نے آمنہ کا متورم چہرہ حیرت سے دیکھا اب مزہ آیا ایسا ہوتا ہے میرا متقام شہباز مو پر ہاتھ پیٹتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گیا یمنا کس سر پر گمڑا بھر آیا تھا پر پڑی زور سے لگا تھا میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ لوگ اس لیے شادی کا احوال لکھتے ہیں کہ اپنے دولت امارت پرہنسن کی شو مار سکیں میں نے تو ہمیشہ مختلف کلچر رسم و رواد جاننے کیلئے مزہ لیکر سسلے کو پڑھا رات یمنا کی بہت زیادہ منانی کے بعد آمنہ دیرے دیرے بول رہی تھی تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو مگر تم نے کبھی کسی غریب قربہ کی شادی کا احوال پڑھا ہے یمنا نے اعتراض اٹھایا نہیں پڑھا آمنہ نے اعتراف کیا مگر تم یہ دیکھو شادی بیعہ کے معاملات میں لوگ ہر قیمت اور بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز کو بہتر سے بہتر دکھانے کے لیے جان کی بازے لگا دیتے ہیں بجتے لین دین ادھار سب اس موقع کیلئے رکھا جاتا ہے پھر یہ موقع اتنی محبتوں کے بعد بہت اچھا بن کر سامنے آتا ہے ہمارے گھر کی شادی بھی اتنی ہی اچھے ہوگی آمنہ نے تفصیلی جواب دیا نہیں ہو سکتی کبھی بھی یمنا نے گتیس سے بولی اچھا تمہاری شادی ہم اس طرح کریں گے کہ وہ سب لواز مات ہوں جو تمہارے خیال مرڈالیس کی شادی میں ہونے چاہیں ہیں پھر میں تمہارے شادی کو احوال لے کر بھیجوں گے آمنہ حسدی نے اپنا آئیڈیا بتایا بہت خوب یمنا کی حسی ستہ ضائع تھی تمہارے تو کچھ بھی خواب ارمان پورے ہو ہی رہے ہیں ادھر سے نہ سہی ادھر سے تو کھلا ہاتھیں اور کھلا دلیں ملے تو ایسے کوئی چانس دو جو تک نہیں تمہیں سب مل رہے تم اتنی خوش امیدی یہ باتیں کر سکتی ہو میں نہیں اس نے حتمی کہا آمنہ کے پاس جواب تھا مگر اب اس نے دو بدو جواب دیکھ کر سمجھانے کی کوشش تاک کر کے امنی قدم اٹھانے کا سوچا سو خاموش رہے تمہیں ہمیشہ آدھر گلاس ہی پانی کا بھرا دکھائی دیتا ہے جبکہ اس نے اپنی بات ادھری چھوڑ دی اپنی اپنی سوچ اور وسط کے نظر ہے آمنہ کا موٹ پھر خراب ہونے لگا اچھا تم اپنی اتنی بے حال اپنی حال میں اتنی مست اور الیست ہو چلو یمنا نہتیلے پر مکہ مارا ایک بات تو بتاؤ یہ جو یہ یہاں آخری صفات پر اس نے ڈائرڈسٹ کے وقت پڑھ دے آپ کا بارچی خانہ نامی سلسلہ تھا تم اس میں شرکت کر سکتی ہو آمنہ نے صفحے کو بغور دیکھا یمنا چلنج دیتی تنظیر ایکاہوں سے آمنہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤں کو بغور دیکھ رہی تھی آمنہ نے لمحہ بھر کو سوچا یمنا کو یہ لمحہ بھر کی توالت بھی کھولی اس کے ہر جانے کا اعلان کرنے ہی والے تھے بلکل کر سکتی ہوں آمنہ بھر پور احتمال سے بولی میں اس کچن کی بات کر رہی ہوں یمنا نے ہاتھ لہرہ کر کچن چبوتری کی طرف اشارہ کیا تمہارے ہونے والی کچن کی نہیں میں بھی اسی کچن کی بات کر رہی ہوں اور میں سلسلے میں انقریب خط لکھوں گی وہ بہت پرعظم لہجے میں قطع سے گویا ہوئی شائع ہوگا گہرے تنز نے یمنا کی لہجے اور چہرے کو بگار دیا ہم آمنہ سوچ میں پڑھ گی یمنا کا چہرہ اور سخت ہو گیا ہنٹر پرسنٹ شائع ہوگا شرط لگو آمنہ نے ہتیلی پھلائے یمنا پریشان تھی مجھے کی نہیں رائیڈز میں سب اچھا بنا کر دکھائی جاتا ہے وہاں یہاں دیہاتی کچن کی گنجائش کہاں چہرے زندگی شاید تیس فیصد ہے اور یہ ہمارا دیہاتی کلچر ست فیصد اور یہ ہمارا اصل ہے ہمیں تمہیں لکھ کر دکھاؤں گی اور شائع ہوگا بلکہ تم بھی لکھو پھر دیکھتے ہیں آمنہ نے جواباں اسے چیلنج دیا مجھے منظور ہے یمنا کو مسلسل احساس ہو رہا تھا کہ کوئی سی ڈکٹر کی باندھ کر دیکھ رہا ہے وہ جتنا زیادہ پرسکن رہے کر اپنا فیشن مکمل کرنے والے تھے دماغ اب اس سے ڈبل کھول رہا تھا دراصل اس نے آمنہ اور اپنے لیکی بیوٹی پلائن ترد دیا تھا جس کا پہلا کام یہ تھا کہ اس نے آمنہ سے بھٹند ہونے کی ڈیوٹی لے لی بالن کی کوئی بھی قسم کے خالکڑیاں پاتھیاں اور چٹھیاں یا کچھ اور سب پتیلوں کو نیچے سے کالا سیاہ کر دیتے ہیں پھر انہیں دریائے ریز سے ہوپ رگر رگر کر مان جاتا ہے تو ایسی میں ہاتھوں بالخصوص ناخونوں میں جو کالا بھٹی وہ پھر مستقل ہی رہ جاتی ہیں انگلیوں کے جوڑ سیاہ پڑ جاتے ہیں سو دلن کے ہاتھ ایسے بہت بورے لگتے ہیں اس لئے آمنہ کو سب سے پہلے اس ڈیوٹی سے مستثنہ کرا دیا اور دوسرے نمبر پھر سہن میں جوڑو دینے سے پیر خراب ہوں گے اور چہرہ گرد آلود ہوگا وہ فریضہ کے ساتھ جا کر شہر سے سب سے مستثنہ دکان سے ماسک گریمیں اور لوشن اور ایسی دوسری دھیروں چیزیں لے آئیں بہت مہرین انداز میں روز آمنہ پر اور بات میں تھوڑی سی خود پر عزمات شہباز کے لئے کبھی مٹی ملا مو کبھی پیلا مو اور کبھی بدر نگاہ بڑی حیرانی اور دلچسپی کا باعث تھا ایسے میں بہنیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور چہرے پر ایک تاثر میں نہ آنے دیتی شہباز اسی وقت دلچسپ لطیفے سناتا جو بندے کو اندر تک ہلا دیں ہسا ہسا کر اب اس وقت شہباز کن جا چکا تھا دادی جی دوائی کے زیرہ سر سو رہی تھی آمنہ کپے دو رہی تھی گھر میں کوئی اور تھا نہیں پھر اسے احساس کیوں ہو رہا تھا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے اسے اپنی چہرے پر پکایا تھا تپش محسوس ہونے لئے اس نے جھٹکے سے آنکھوں پڑ دیرے کھیرے اٹھائیں نم پل کے کھلٹی سامنے موجوشہ کر دیکھ کر جھٹکے سے گھڑی ہو گئے چہرے پر پہلے حیرت پیشن میند کی پھر ناگواری کے تاثرات نے مٹ ماس کو لکیر لکیر کر دیا پہلے خیال آئے سرخ سوٹ میں وہ چہرہ بھی سرخیاں چھلکاتا ہوگا پھر گلابی رنگ دیہان میں آئے اس کے گال بھی کچھ ایسی ہی ہیں پھر دیہان سیاہ رنگ پر گیا تو کوئیلے میں ہیرے کی مانن دمکتی ہوگی بارڈر سے نکلا ہوں تو دروازہ کھولنے تک دنیا کے سارے ہلکے گہرے رنگ ازما کر دیکھ لئے کوئی تمہارے شاہیان شان نہیں لگا پھر سوچا وہ تو ہر حال میں اچھی لگتی ہے چلو خیر میری ایک سوچ کی تو نفی ہوئی کہ تم کبھی بری نہیں لگ سکتی پہلے نظر پڑھنے پر میں نے اپنی چیز اس طرح روکی ہے میں جانو یا میرا خدا اس نے اپنی چہرے پر مسنوی سہم تاریخ کر لیا یم نانت دویل سانس بھری اور اتنے جذب بھرے جملے کے جواب میں اس نے تاثرات با مشکل روکے ایک گہری سٹھ نگاہ ڈالتے وہ سامنے لگے ٹوٹی پر جھگی اس نے نلکے سے دو تین چلو پانی ہلک میں بھی اتار لیا تو اس نے چہرہ خوش کرتے اس نے دیکھا کہ وہ سامنے چلپائے پر ڈیر کیرموں کے نام اور کاغذ پر جمنا آمنہ کے حاصل لکھے طریقے استعمال اور فائدہ رکھ سارت پڑھ رہا ہے تاظرات پاکستان میں ایک دفعہ کا یہ بھی اضافہ ہونا چاہیے حسینوں کا اقدام قتل کے منصوبے بنانا اور یہ سب اس نے دیر کیرموں کے جانب اشارہ کیا ان پر بھی دفعہ لگنی چاہیے کمزور دل بندے ان کے استعمال سے پہلی جانبلب ہوتے ہیں ان کے استعمال کے میں تو گنجائشی نہیں رہتی اس کے نکرے چہرے کافی سرخ تکان زیادہ آنکھوں سے دیکھتے ہو دل سے مسکر آیا آمنہ آمنہ ادھر آؤ تمہارا بھائی آگئے ہے وہ امچی آواز میں بولے اور سامان بیک میں بڑھنے لگی آمنہ آمنہ ادھر آؤ تمہارا بھائی تمہاری بہن نے آدھا کام کر لیا یہ تو اتنا تو مان گئی ہوں کہ میں صرف آمنہ کا بھائی ہوں اس نے جمنہ جتنی اونچی آغاز میں اسی لہجے پکارا ہی سچ آمنہ جھاگ لگے ہاتھوں کے ساتھ بھاگی آئیں اب پتہ نہیں اس نے حیرت کا عزاز کس بات پر کیا تھا بھائی کے آنے پر یہ جمنہ کی بیس سخت تھا جمنہ پر وہ عزاز سے لپٹ کے اس کے بالوں پر جھاگ مل دی عزاز نے اس کے بالوں پر ہلکا سا بوسر دیا آمنہ اور عزاز کی محبت اور دوستی پر خوبصورت تھی جمنہ کے چہرے پر پہلی بار مسکرہ ہٹ پھیل گئی کتنے کمزور ہو گئے اور آمنہ نے تفکر سے اس کا چہرہ دیکھا اور کتنے کالے بھی جمنہ نے اس تلزائیہ بھراہ ٹکڑا لگایا اور بیک سمیت اندر بڑھ گئی عزاز کا بس سختہ کہہ کا اندر تک سنائی دیا ابو جی صبح صبح منڈی جا کر عزاز کے پسند کے تمام چیزیں لے آئے وہ ساتھ ماہ بعد ڈیڑھ ماہ کی چھوٹی پر آیا تھا اس نے پھر چھوٹیاں بچا بچا کر رکھی تھی کہ آمنہ کے شادی سے کم از کم مہینے پہلے پہنچ جائے اور سب کام سمح لے ہی اس کی بارڈر پر دوستی مرتبہ کی پوسٹنگ تھی اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا مگر جمنہ کے امی کے آخری چار پانچ سال بیماری کے باعث مارشی علیہ سے بہت مشکل تھے جمنہ کے ابو گھٹیا کے مرٹس کے باعث سردیوں میں بلکل نکارہ ہو جاتے اکیلی آمد نے آبا جی کی وہ آبا جی کے ساتھ مل گیا مگر بجا بجا رہتا یہ اس کے خواب نہیں تھے وہ تو بہت آلے مقام پر بابو ساولی نوکری کرنا چاہتا تھا جمنہ کے امی کے وفات کے بعد خود آبا جی نے کہہ دے کہ اپنے آدالی مکمل کرے مگر احزاس کے لئے یہ مشکل تھا اس نے یوں ہی شوقل شوقل میں رنجز میں دخواستی حوالدار بھٹی ہوا نوما کی ٹریننگ ہوئی پہلی بار پوسٹنگ کی تھی سہرہ خوش بے رنگ بے دل مگر احزاس کوئی زندگی کا کھلیا بہت بھایا اس نے آمنوں کو بتایا شدید ترین کرم دوگیا تھا پیڑوں کے درمیان جب آپ اونٹوں پر گش کرتے ہیں جب راتوں کو ریفل تھا میں اندھیرے میں مقابی نگاؤں سے ہولے تلاشتے ہیں ایسے میں دماغ شات کرواتا ہے کہ تمہارے اس طرح آنکھیں ململ کر جاگنے کے پاس اٹھارہ کروڑ بے فکرے سو رہے ہیں سمجھو لہو کی بجلی دوڑنے لگتی ہیں نصب پھڑک جاتی ہے اس کا انتہائی سخت زندگی پر خالب آ جانے والا یہ فخر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ سب انجاتے ہیں ہم نکوان ہیں ہماری بے خواب آنکھیں کتنی آنکھوں کو خواب دیکھنے پر مائل کرتے ہیں یہ ساس دنیا کے ہر ساس سے بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے گھر کے سب افراد کو لگتا ہے کہ اعزاز کے لیے شاید یہی بہترین چوبہ تھا وہ انگوٹھی میں نگینے کی مانن بیٹھ گیا مگر جب جب وہ چھوٹی پر آتا اس کی حالے دیکھ کر ایمنا پہلے دکھی ہوتی پھر ہاں سے چلے جاتی جذبے نے تمہارا دماغ کو سختی بخشی ہے مگر اعزاز مان لو کہ تمہارا جسم اب تک اس سختی کا عادی نہیں ہوا وہ اس کی حالے دیکھ کر تاثر کا اعزاز کرتی اعزاز کو تانہ تیر کی طرح لگتا وہ طلب کر رہ جاتا جذبہ جوان رہنا چاہیے جذبہ جسم کا محتاج نہیں اگر ایسا ہوتا تو حضرت چافر تیار سیدھا بازو کٹنے پر الٹا استعمال نہ کرتے اور الٹا بازو کٹنے پر تلوار دانتوں سے نہ پکڑ لیتے جذبہ زیادہ اہم نہیں ہوتا اہم ہوتا ہے جسم نہیں اس کا اتنا مدل جوش بھرا جواب سن کر سب کے سب حق کا بھگا رہے گئے آمنہ کی آنکھ یا کہ جو کانسوں سے بھر گئے اس نے عزاز کا ہاتھ اپنے کال سے لگا لیا ابا اور ابو جی کی دون کی آنکھوں میں تفاخر آیا اور تو اور یہ امنا بھی دنبا خود تھی دراصل آمنہ کا جذیہ بزاہی غلط نہیں تھا وہ جب جب چھوٹی پڑا تو اس کی علا دید نہیں ہوتی رنگ کالا سیاہ دوب سے جہرہ چل جاتا اس لیے پوسٹنگ زہرہ میں تھی جہاں موسموں کی سختی اور دیکھر سولیات میں یسر نہ ہونے کے باعث خاصی افتر صورتحال تھی ایسی صورتحال میں وہاں کہ پیدائشی رہائشی بھی بڑے دکتوں سے زندگی گزارتے پھر تو رینجرز یہ جوان جو ملک کے لیے تولے عرض سے آئے ہیں بڑے مشکلوں سے خود کو ان موسموں کا عادی بناتے شروع شروع میں عزاز کے لیے بہت مشکل تھا مگر اس نے دو سال بہت حمد سے گزار دیا کہ یہ عمل نوفی کا حصہ تھا اور پہلی پوسٹنگ بارڈر کی ملا گرتی ہے مگر کسمت بہت خراب تھی یا دو سال پورے کر کے جب وہ واپس وینگ میں واپس آیا تو یہاں اس سے غلطی ہوگی سزا کے طور پر دوبارہ ایک دوسرے زہرہی بارڈر پر تو پہلے سے زیادہ مشکل اور ناکا پر برداشتہ بیج دیا گرفالوں کے لیے ایجٹ کا زور کا تھا بلخصوص آمنہ کے لیے اور دربارہ دا جمنہ کے لیے اسے اپنی آنے والی زندگی بلکل تارک دکھائے دینے لگی دراصل یہ خاموش ماہیدہ تھا کہ جمنہ کی شادیت آیا ذات آمنہ کے بڑے بھائی احزاز سے ہوگی شروع شروع میں جب جمنہ اس حقیقت سے آشنا ہوئی تو اسے نہ خوشی ہوئی نہ ناکواری مگر وقت گزارنے کے ساتھ مایوسی بڑھتی گی آمنہ نے اس کے ہاتھ میں پہلے خوابوں کی ریشمی دور تھما دی کہ احزاز کی ترکی ہوگی وہ حوالدار سے سمجھ انسپیکٹر بنے گا دنگ میں ونگ میں واپس آئے گا تو پیٹمنٹ ملے گا اسے تمام سولیات حاصل ہوں گی جمنہ نے ریشمی دور کھینچ کر تھان بنا کر خود سے لیپیٹ دی اس چادر کا پہلا چھت اس کے سامنے آیا جب خوبہ سلطانہ بی بی نے آمنہ کرشتہ اپنے سوستران میں تہکی اس کے ہونے والی ساس کو بہت خوشی سے تمامنے سے بتائے کہ جمنہ کرشتہ گھری میں تہ ہے گھر کی بیٹی ہے گھر میں رہے گی آئیزاز کی تو مختلف جگہ پوسٹنگ ہوتے رہتے ہیں پھر وہ ہفتہ پندہ دن بعد آیا کرے گا تو فکر ہی نہیں آمنہ کی جانے کے بعد پیچھے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں جمنہ ہوگی وہی باپ وہی بھائی اور وہی دادی جمنہ مو کھول ہی رہے سے بھوپو کے جملے سنتے رہی یہ منصوبہ تو اس کے وہم وگمان میں نہیں تھا یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں جمنہ نے پیشانی مسئلے کی شادے نہیں زندگی شروع ہونے کا نام ہے تو میرے لئے یہ کیسی نہیں زندگی یہی اگر یہی ٹوٹے بھوٹے دردوار اور یہ انڈو کا اونچہ نیچہ فرش یہی نوارڈی پلنگ اور کبھی کبھار نکالے جانے والی چادرے اور کمرے کا آسمانی چونہ جمنہ کا حلہ خوشک ہو گیا اسے اپنے پڑوسن کی شادے یاد اچھا ہی چاچے تارے اچھا ہی چھوڑا تھوڑا بہت سوکر ریپورٹ اور عیرد کمرے سے دوسرا کاملہ زندگی شروع ہونے سے پہلے فتح اس کے اندر احتجاز سر اٹھانے لگوں پھر ساری بھراز شاہ کر آمنہ پڑھنے کارلی اور حیرز زدہ سے سنتی رہی ایسا نہیں ہوگا جمنہ تم تسلیح رکھو زندگی ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں تمہارے قسمت کی ہرچے تمہیں مل کر رہے گی مگر اعزاز کے ساتھ نہیں اس نے بدل حیاظی سے آمنہ کی بات کارٹی نہیں تمہیں اعزاز پسر نہیں آمنہ کے آواز مدھرم اور پونچھر لوگی اعزاز کا کیا سوال انہیں زندگی کے دس سال بے خبری اور دس سال آنے والے اچھے وقت کی آنس میں گزارتی ہیں دادی نے ہر بات پر کہا اپنے بندے کے گھر شہر کے گھر جا کے ارمان طورے کرنا میں غریب تو یہی سب دے سکتے ہوں پہلے میں بتایا گیا کہ عورت کی زندگی میں بندے کا گھر ہی سب کچھ ہوتا ہے وہی منزولیں مقصود ہیں تو پھر مجھے ایسا بندہ یا شہر نہیں چاہیے جب یہی رہنا ہے یہی سب کرنا ہے تو پھر دن چلے ساکھ جونے گا ہوں تم خود کو کچھ تصیب نہیں سمجھتی لیمنا کہ تمہیں کچھ ہدا نہیں بڑھے گا وہی اگر پاپ بھائی اس نے کہوں گے سامنے ماں سے بڑھ کر محبت دینے والی دادی میرا تو موکلی جی کو آتا ہے ایک شہر سے دوسرے سے ہر نئی لوگ نیاں محول احلک مزاز سسرال اور شہر بورا مل گیا تو کسائیں ختم بھول جو پچھلوں کو ہر لحاظ سے اچھا ہی مل گیا تب بھی اتنے دور سے روز روز کون لڑکے اپنے گھر آ کر بیٹھ سکتے ہیں یا دو گھنڈے کے فاس پرینے والی بیٹی آخری لمحوں میں پانے کا گھوٹ پرانے نہیں آسکتی دوسرے وہ سرائکیوں کی بیٹی نسیمہ محول کی سین جی گھرتال کی وہ دس سواریں بدلی جب روٹی پہنچی جنازہ گلی میں رکھ کر دو منٹ باپ کا مو دیکھا جنازہ آگئے نکل گیا وہ وہی مٹی میں لوٹ نیاں لگاتی رہی بینڈ ڈالتی رہی یمنا میں تو اس وقت دعا کیتی کہ خود آئے کس دشمن کو بھی ایسے حال نہ دکھا یمنا کی چہرے پہ رہنگی ساسا شرمند کی آرکی اس میں آمین کی باتوں کو گرہ اسے چانچا تو ملال کرنگ بھی شامل ہو گئے اس نے سچ مچ اس طرح سے سوچائیں گی تھا وہ آمین کی مطرم چہرے کو دیکھتی ہوئے نرزے جھکا گئے اس میں حلق ترک کر کے صفحہ دینے کی کوشش کی جو باتیں تم نے کہیں وہ سب درست مگر کولت تو میبی نہیں یمنا کی آواز پھر گئے مجھے یہ سب لوگ بہت پیارے ہیں تم سب لوگ میری زندگی میں اس کے علاوہ ہے ہی کیا مجھے پیار سا خوبصورت گھر اسائش اور تائش نہیں چاہیے پس ضرورتیں صحیح طرح اور بنا رکاوٹ کے کوری ہو جائیں مجھے اپنے چادر کو استعمال کرنا آتا ہے اس کے آواز کم ہو گئی اور امنا نے بڑھ کر اس اپنے سینے بیچ لیا آمنا دھیروں ساکھ پھیلائے بیٹھی تھی یمنا بٹن دھو کر آئی تو آمنا کے کانوں سے احزاز کا فون اس میں لگی ہے اور دادی کے پیروں کے پاس مجھے سے گانے سنے لگی تیرہ ہونے لگا ہوں جف سے ملا ہوں احزاز نہ کر باہر نکلا اس نے کاؤزر پر نئی بنیان پہنڈ رکھی گئی گھلے بال دولے سے خوش اور شان پر تولیت کھلائے آمنا کے پاس پیٹ گیا دونوں پورے دن باتیں کرتے گزار دیتے پتہ نہیں کون کون سی اب جرہ رنگ نوول ہوا ہے آمنا نے اسے دیکھا چلن بھی کم ہے احزاز نے آنکھوں کے پاس پاس کالوں کی ہڈیاں دکتوائیں یہ جس طرح کے ساتھ تم بنا رہی ہو اس سے تو سارا آئرن ختم ہو جائے گا پک پک کر تمہارے لئے سپیشل پالک بنائی ہے ایک پیاس کلا بھی کر پھر لے سین ایب تک ڈالا دو ٹو مارڈ روپی ڈولی بھی پالک کارٹ کر ہانڈی کے اندر اور مکن بن بس پانچ مٹر کو شمرا روٹی ڈال دیتی ہیں آمنا نے دسلی کے آئی جو ٹھیک ہے نا زائقہ بلے اچھا نہیں لگے گا مگر آئینن بہت زیادہ ملے گا تم لوگ بھی ہفتے میں دو چاہ مٹوا ایسے سالنگ کھا لے کرو تو کبھی خون کی کمی نہ ہوگی ہمارے بلک میں عورت میں خون ہوتا ہی کا ہے وہ تو سارا موجود جاتے ہیں آمنا نے کہنے کے لگائے پہلے اب باکڑر پھر بھائی کا پھر بندے کا اور آخر بھی پتر بھی آنکھیں رکھاتے ہیں ہمارے گھر میں کون سے ایسے مرک نے بولو عزاز نے اس الزام غلط انسان پر بھڑکی گیا آمنا کیا سی بے قابل ہوگی دار دے ہر بڑھا کر اٹھ پہٹی پہل لمبے پڑھ لگے تو جمعہ بائنٹنگ پر تھی نہ تو ادھر لمبی پہگی ہے ادھر سے اٹھ ساکون بنوائے اٹھ پہنٹ کے ساتھ لگ جمعہ تک تو آماز ہی نہ پہنچے وہ اگلے گانے پر جھوم رہی تھی کہ سب تو سونیا عزاز نے یہ نہ کیوں سے اسے دیکھا وہ دونوں کانوں میں انگلیاں اس کی دونوں ہاتھوں کے انگلیاں تھرک رہی تھی سر بھی ہلکے لکے مل رہا تو اس کے ہونٹوں پر بڑی دل آویس مسکرات آ رہی تھی عزاز نے اپنے دلی آمنا سے نمکان بچا کہ اس کے چہرے کو اپنے آنکھوں کے رسپ دل میں جذب کیا مگر آمنا کو سب خبرت تھی ایک رکھ راہ کے اندھاں پر تھا اور دوسرا انکان کی ان کے دیمیان آمنا ہی کو پل بننا بڑتا تھا دادی جی نے دوسری اور تیسری بار جمعنا کو کوسا اور چوتھی بار اپنا پیر اس کے پیرے کو زور سے دے مارا ہائے کون کون جمعنا بڑا کرسیدی ہوئی اب تو اندھی کے ساتھ اب پہلی بھی ہوگئے نہ عادت نہ لحاظ میں کتنے میں نے کتنے آوازیں مارے دادی جی کا غصہ لیکن ہم تو آوازیں نہیں سنیں جمعنا نے ہیسے سب کو دیکھا چل ساتھ بنوالے جمعنا چھتے پیرے ساتھی جو بوترے پر چڑھا رہی میں تو آوازیں نہیں سنیں یہ ہیتہ دکھا تم آواز نہیں سنتی جواب احساس نے دیا وہ بہت میری نظر سے اس کا چہرہ تک رہا تو اس نے پورن سنی انسنی کرتی لاہو آمی کتنا باقی ہے اس نے پتے علا کرنا شروع کے احساس سرسو کے ساتھ میں سے پھولے پٹے کرنے لگا آمنا اٹھ کر آگ جلانے لگی احساس نے پیلے چھوٹے پھولوں کا بہم مقتصر سگل دستہ بنا لے اور جمعنا کی طرف بڑھایا یہ کیا ہے اسے نہیں کہتے جمعنا نے جنجلا کر کہا احساس نے ایک نظر پھول اور دوسرے نظر اس کی چہرے پر ڈالی یہ محبت ہیں اور بہت زیادہ ہیں احساس کے آنکھوں میں محبت کا جانا بات تھا اس کا پھولہ والا ہاتھ ابھی آگے تھا جمعنا کی پل کے لرس کے وہ قطب دینے نینا جاتے تھے مگر مستخل سخ جذب جذکاتی آنکھیں دیکھتے رہا ہے ایرادی ٹورپلز کا ہاتھ آنکھے بڑھ گیا ایرادی ٹورپلز کا جہاں جانتا پر سرے سے نیچو تر گیا وہ چرپر پر ٹھکا موبائل اٹھا پچھارچ ان کو لگانے لگا آمنہ روپی لی آگے گئے جمعنا کی بچے ساوچن نے کو کہا تھا تم بھول چنے لگی اس نے صرفے ہاتھ مارا یہ کیا ہے اس نے پل کے سمت اشارہ کیا یہ محبت ہے اور بہت زیادہ ہے یمنا اتنا دیمہ بولی کہ آمنہ کے خواب پلنے نا پڑا یمنا نے دیتا کہا میں کون سے احساس کو دیکھا وہ پون پر نمبر ملا رہا تھا گیلے بال ماتے پر سکھ چکے تھے تولیا گندوں پر یمنا کے ہاتھوں میں پولو کا گچھا تھا خاص سینوں سے لگا ہوا اور پون تھوڑی کچھ ہو رہے تھے اس کے سوانتے پر ایک جمنا میں سلسل دستک دے رہا تھا آمنہ اور احساس پہتے ہیں کچھوڑی بکارے تھے کبھی دونوں چھت پر دیمہ مگر زور شور سے مانگنگیزی موزو کو چھٹتے ہیں احساس پون پر نمبر ملاتا اور نہ جانے کہاں کہاں باتے کرتے ہیں ایسی ایسی ایک نیسیس میں تایا جان اور ابو جی شامل زلطانہ بی بی پروپوسٹ ٹیلی فون پر بات ہوئی یمنا کے کان کھڑے دوئے مگر اس نے میرائے کو ہر پیاخر سے مجھتے ہیں تا دوسوس پر مٹی ڈال دی انسانس کے جانے کے بعد جنہ اکیلی فن کا شکار ہو جاتی تھی آمنہ کے سارے توجہ اس کے جانے ممزول ہو جاتی اس دن آمنہ اس کے ہاتھوں میں بہت پھرتی تھی اس نے سال بھونا کر دیتی کیا بھگار لگایا ہے ملوکہ گوش پھونا ساتھ کے لائچی کہ تھڑکی والا سریوں کا زرددار جنہ خود ساختہ غصی و نراز کی کا شکار تھی کہ آمنہ وہ سے پھوٹ تھی کیوں نہیں اس کے ہرکے حیرت کے اظہار پر آمنہ نے بہت دمانے سے کہا تم بس دیکھتی جاؤ سوہ وقت دیکھ رہی تھی اعزاز بہت پرچوشتہ اندر آئے ساتھ کاری صاحب کو ایک بڑے پاک باس چہرے والا نوجوان تھا اتنے کچھ کتاب یمنا کے ہاتھ کہ مانٹر زمین پر ادھر ادھر لڑک کے کئی یہ لوگ میرا نکاح تو نہیں تروا رہے اعزاز کے ساتھ اس کے دلیں زور زور سے دھڑکنا چود گیا میری شاندی بس ساتھ کسی ہوگی مگر ایسے اس کے حلف میں گولا اٹکا اعزاز کمرے سے نکلا تو وہی خالی سنگیری لی مجسمہ مانے کرتی کیا ہوا تمہیں اعزاز نے انگلیس اس کا سر تھام لیا وہ نبیوں میں سر ہلا گئی ابو جی کے بات پر اس نے گھوم کر دیکھا ابو جی کے ساتھ قدر ملے آئے تائے یکوب تھے دادی جی کے ستیلے بیٹھے اسے سب سمت میں آگیا آپ نے خیال پر بڑی شرمیلدہ اور ہلکے بھلکے پیار لینے تائے جی کے سامنے جن پہنچیں آئے تائے جی آپ اندر سے نے انساز دادی جی دادی جی کے کمرے کے ساتھ ان کے رہنمائی کرنے لگا تو تم اتنے دنوں سے یہ کر رہے تھے وہ آمنہ کے ساتھ گومی ہاں تو آمنہ نے چانے چاہے گا پایا کمر کے کیا فائدہ کیا تائے یہ آپ کو تس پر تار ہو جائیں گے اس نے چپا چپا کر گڑا کا انداز میں کمر پر ہار ٹکائے کھڑی تھی نہیں دادی جی انہیں حصہ دیں گی اس نے گوہ دھماکتا ہے کہ ہم نے اوچھل گڑی وہ تو کہتے تھے میرے مرنے پر ہی ایسا ہوگا تو تمہارے خیال میں دادی جی نے مزید کتنا جی لینا ہے اعزاز نے یہی سمجھا ہے کیونکہ خوشی کی خاتے وقت میں پیسے خرچ ہو اور جب وہ دادی جی کی پہلے بیٹے ہیں اس گھر میں پیدا ہوئے تو ان کا شریعہ قانون ہی آکے دادی جی کی فضول ہے اور جتنا بڑا پلار مرتضی سے بندہ جا رہا تھا ہے دائے جی مقدم واپس لیں گے دادے ہم کا شریعہ رد دیں گے کاری صاحب کے ساتھ ان کا بیٹا ہے ایک سلام قانون بتائیں گے اور دوسرے پاکستان کا قانون ابھی فیصلہ ہوگا آمنہ کو ہوں وہ پورا تھا شام تک سکتے ہو گئے ساری موز زبانی کاروائی مکمل دائے یاکوب خدا آپ اس کے ککمے سے باہر آگے آن یہاں آمنہ جمعہ شہباز بیٹھے گنے گنے کھا رہے تھے وہ دوبارہ چرپائی پر ٹک گئے دادی جی در کرتا ملول دکھائے دیتی وہ دل سے ہی چاہتی تھی کہ یاکوب اپنے ایسا چھوڑ دے مگر وہ باپ کو دکھان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا دادی جی بیوائی دیتی ستیلی ماں نہیں بنیدی کہ یاکوب زیادتر اپنے نان کے رہا اور جب ان کبھی ملنے تو گڑی تو گڑی یہ میمان کی طرح تو آپ نے آپ کو حق بجانے سمجھتی تھی کہ ایک لار ان کو ان کے آل اور آلات کا تھا آج اعزاز کے بدل جی ایک برت کو ناممکن کام ہو گیا تھا اس نے بتایا آپ کے گزر جانے پہ دالا خود پیسے دے گی کب سے پیدل بائے گی اب جی اپنے کیلے کیسے سرویے دیکھیں گے ابو جی میں اتنی حمد نہیں وہ بیمار بندے اور میری پاستر نادر نے کہا اعجاز دور کالج میں شہباز چھوٹا اکیلی جمنا گھر میں عدالت فریز بھیجے گی اس نے بڑا ڈراؤنا منظر پیش گیا اور دادے آپ سچ کہیں تو وہ حق دار ہیں ان کے باپ کی زمین ہے اور آپ کو بتاؤ یہ تو آپ کے سامنے کا بیٹا ہے آج کہیں آج کہیں سے کوئی دوسرا دعویدار آ جائے کہ میں میہ عبدالکریم کا بیٹا ہوں بیٹی ہوں اور یہ ثابت کر دے تو وہ بھی نکتا رہا اور شاید اسے بھی حد دے گی پھر میں مولی صاحب اور ان کے وکیل بیٹے کو لائے مولی صاحب نے راستی تقسیم ایسی سے مسائل بیان گئے کہ دادے جو کو لگا کر انکرساپ کتاب قبر چاہے سے پہلے شروع ہوا جاتا ہے دھر پر میں رونے کی رونے تھی خوشبور ذرک برک کپڑے مہوان حسین خوشی تمانین اجاز لاہور سے آ گیا اور رواج کی مطابق کلچہ باز کے ساتھ جا کر وہ کو لے آیا تھا ان کے آنے سے حسل رونے کر رہتی تھے نجو سے شادہ کے حل سے کام ہوتے مگر اب واقعی شادی والا کرن لگ رہا تھا صبح سوان جہز کا جانا تھا جمنابی ساتھی چھوٹی بیٹی کولیز تو سب کی موہ کھلے کے کھلے رہ گئے سب کچھ مکمل ہو گیا تھا ہر چیز جو ضروری تھی آ گئے شیشے کے جد بلاس جن پر گولڈن پھولتے شیشے کا آئسکریم آف پھول سیک سوپ سیک فریدہ کے بھائی سے بھول پر سے مغوائے جانے والا گری نانسٹک پتہیوں کا سیک بہت خوبصورت گلدانوں کی جوڑے جن کے پھول اسکری لگتے ہیں ٹیشو بلس ٹرس پینٹ سیاہ براؤن رنگین بیٹچی جنہیں بنانے میں جمنا ماہر تھی ایک بہت پیارا سل کسیا اور سکھ سور جو جو بھولپورٹ سے ہی آیا تھا سب سے نیچے جوگلے پر اس میں آرٹیفچر جوڑے کا سیک وہ کہیں سے بھی آرٹیفیشن نہ لگتا تھا نازر کلوبن شوڑے جن کیا جن کی کٹوریوں پر سرک رنگ تھے سرک دو خوبصورت چوڑیاں آمنا سہی زیادہ ان چیزوں کو دیکھے جیسے سب وہ چیزیں جنہیں آمنا نے تمام درکانات پسند دی شکر صبر والفتت کے باوجود کانوں پر رکھ رکھ کر بارے ہاں دیکھا تھا جنگ گلاس کا سیٹ اس نے پانچ بار قیمت پوچھ کر چھوڑا تھا سوپ سیٹ بہت پیارا ہے مگر ہم تو سوپ نہیں بناتے پسند ہے تو تمہارا جیس میں رکھ دیں گے شمنا نے تسلے دی آرے چھوڑوں میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی آمنا نے شمنا کا بازو پکڑ کر اسے کان دکان سے باہر دکیل آرے شمنا ایک انچ پر نائلی جب برطن ہوں گے تو سوپ بنانے کو بھی دن چاہے گا ہم تو یہ لیں گے بھائی کتنے کا ہے شمنا آمنا سے بازو جڑا کر دکان درکے سے بھومی پانچ ہزار کا کیا شمنا لڑ کر آگے اس نے پھر پکایدہ ہاتھ رکھ کے مو بند گیا آج میں بھی سوپ سیٹ سامنے تھا لشکاریں مارتی تھی تھی جن کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی آمیر کسی معامل کی طرح ہاتھ بڑھا کر سوپ کا چمچ پکڑ لیا اور پھر انگلے بھیری اگلے پل وہ شمنا سے جنگلے پٹ کر فروٹ رو رہی تھی تم نے تم نے اتنی مہنگی چیزیں تم نے اس کی ہچکیاں بنگی کرے دادی جی کو سمجھی نہیں پھر ان کی بڑی آنکھوں سے کترے بینے لگے تھوڑے آنسو بچا اور رو ستی کے وقت ہونا اس نے وہ بہو نکل اتاری خوبہ نے آنکھے بڑھ کر کسر پر چتر سید کی تم بڑی گھننی ہو خوبہ نے اتیاز سے گلدان لبے میں رکھا گھننے نہیں چلا مکار جسا میں نے اس پر کیا کہ کل کو تم میرے لی اس سے جیسا بلکہ اس سے بڑھ کر کرو اس نے اپنے بارے میں انکشاف کیا تم تم ایک بار پھر آمنا زور و شور سے رونے لگی مسئلے پڑ کے ہائی اللہ یہ تم بار بار گلے پھلنا کیوں جا رہی ہو میرا دم نکل گئے خود کو مشکل سے چھوکا کر دادی جی کی پلند پر ڈائے گی اللہ تجھے سری ورڈ کر دے گا یاد اتنا دادی جی نے اسے خود سے لکھتاتے ہوئے اس کے پیشانے پر بوسا دیا جمنا کے پلکے بھیگ گئیں اس نے آمنا کے لیے کیا کیا تھا وہ الفاغیں نہیں بتا سکتی تھی کاش وہ سک کر سکتی جو وہ سوچ سکتی تھی اس کی تو اپنی بساب ہی نہیں تھی بس صبح بڑی گہمہ گہمی تھی آج کا آمنا کا سمان جانا تھا ایک بڑا بکسا بیک چھوٹی باقی سمان کے لیے لڑکے والے آگے تھے دادی جی تھوڑی تھوڑے دیر بعد آگے پوچھتی پھر اپنا آمنا کو لکھتا رکھتا کر روتی دیکھ دیئے خیر خیر ما اللہ بکشی ہوتی تو نہ جانے کیا کیا کرتی پر میری اتنی اوقاتی تار سمجھ بوجھ کوئی شکوہ کوئی ناراض کی تو اپنی بڑے دادی کو معافی دے گینا دادی جی نے آمنا کے سامنے بکاہ دہا ہاتھ جوڑ دیا آمنا کو جیسے کسی بچوں نے دنگ مارا تو بہت بہت دادی جی کیوں میں یہ آخر خراب کر رہی ہیں اس نے ان کے بندے بے ہاتھوں کو اپنی موٹیوں میں جگر پر ہوتو سے لگائے در پر بوسے دیئے یمنا نے پیچھے سے آکر ڈال دی جو بجا پر گیشہ نے اسے گردن نکال کر جھوڑیوں بھرے کالوں پر بوسا دیا ہم نے سب کوشش کر لیئے وہ اٹھتی ہی نہیں ہیرا اور نیورا نے یمنا سے کسان میں آ کر ہار مان لی تو ہم یہ پاننگ پر ڈال دو یمنا نے جد بھرا ہیرا کی جانے بڑھا ہے نہیں نہیں ماریں گے نہیں مارتے میرا نام لینا تو آپ خود ڈال آئیں ہم بھی ہمارے کپڑے نکالے ہیں ہمیں جوری بھی اور ہمیں دیکھنی ہے جنہ باجی دونوں نے اپنا مسئلہ بین گرد بھاگ گئے چال چال جنہ کو اٹھنا پڑھا اتنے دیر سے آواز دیرے ہیں سب اٹھتی کیوں نہیں منڈی جانا ہے بوجی انتظار کر رہے ہیں انہوں نے لیکن عزاس نے کونی کی جوری سے جنہ کو دیکھا اگر ٹھنڈی ہوگی میں اب جا کر بوجی کو بھیجھو گئے تم تو سنتے ہیں میری سنتا ہوں تمہیں کو سنتا ہوں اور تمہیں کو سننا چاہتا ہوں مجھے گالیاں بھی دینی آتی ہیں سابقاً داسم گولیں تمہارا مجھ سے تو وہ بھی پھول بن کے جڑیں گی وہ بہت شوق سے چل کر بیٹھ گیا دونوں شمدہ نے جو جبڑے بیچے اور چپ چپ عزاس کے چہرہ دیکھتی رہی بلکہ وہ جو راک کو تپے گاہ رہی تھی وہ کونسا نے ایک پھول مہتی ہے کمہ کے جگہ سون لیے اس کا مطلب ہے کہ تمہارے کولو پیل میں تزاہت ہے وہ بڑے جس پیس اس کا چہرہ ٹک رہا تھا بھول ماروں میں تو جاک ہوگے یونہ نے فیصلہ پر انداز میں کہا بلکل کیا تم ان لیے ایسا کرو گی عزاس نے جل جاتی ہوئی نگاست اس کا چہرہ دیکھا کیوں نہیں تم آنکھیں بنگر کے لیٹر میں ابھی آئے وہ مرگے عزاس کچھ نہ سمجھتے ہوئے دروازے کو دیکھا جہاں چند نمی پہلے روشنی روشنی ہی روشنی تھی اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا صبح ساکھ کے ساڑے دس ہور بھٹ رہے تھے باہر ہوتا شور بتا رہا تھا کہ سر جاگ گئے ہیں عزاس کے موبائل پر دوست کا میسیج تھا وہ پڑھنے میں مکن ہوا جب دھڑم دھڑپ اس پر جیسے تاک کر پتھر پھیکے گئے وہ بڑی طرح چوک گیا سفید کھیلے کھیلے گوبی کے چھوٹے بڑے چار پانچ پھوٹ اس کے سر اور شانوں سے ٹکرانے کے پاس زمین پوس ہو گئے یہ امنا سینے پہ ہاتھ لے پیٹی بڑی طرح پر مسکان سے سر دیکھ رہی تھی اب تو کوئی حسرت نہیں رہی اب تو جاؤ گے نا تمہیں تو میں وجہ رہے ہیں عزاسم لیے اس کے جارے فرقہ مگر وہ ہوشی جارت تھے ملیوہ براد کے بعد رکھا گیا آمنہ کو بیاک کلانے کے اگلے دن اس کی نند کی مہندی ہوئی بہن نے براد میں شرکت کی یہاں ایک ناقابل فہم رواج یہ تھا کہ براد کے ساتھ درجنوں لوگ آتے لیکن لڑکی کی ماں نہیں آتے میں کرتا دی جنہیں بس اقرار اکلوتے بیٹی کے براد کے ساتھ ماں کو آنے کی تلقیم دوسرا رواج یہ تھا کہ ولینے کے دن لڑکی والے نہیں جائے کرتے صرف وہی چار افراد جم مقلاوہ لے کر آتے وہی شرکت کرتے صرف رومنہ اعجاز اعزاز شہباز اور عبر جی آئے تھے جو میں نے جب پہلا آمنہ کو گھر دیکھا تو تک بری طرح متاثر ہے مگر اس بہت شان ہی جو جاتی گھر کو ملزی ڈیکوریٹ کر دیا گیا تھا خصوصاً اوپری پورشن نیچے بنے دو کبروں اور اوپر ایک کبرہ بنائے گیا تھا اٹیج باترون سفید اور گریٹ رائز پر نیچے جو عزاز نے یہاں کر پھوپا کے ساتھ پسند کیا تھا سیاہی مائل براؤن ڈبل بیگ تھری علماری اور تھری پارٹ ڈریسنگ ٹیبل میرون اور ڈارک براؤن ویلوڈ کے صوفہ سیٹ کو دیکھ کر تو یمنا کی آنکھیں خیرہ ہی ہوئی یہ تو اس نے صرف ڈراموں میں ہی دیکھ رکھے تھے یمنا آمنہ کے کبرے میں بیٹیز کا انتظار کر رہی تھی کہ دنوں ڈن بھاوز بیٹی پالو تیار ہونے گئی یمنا رش امیس نظروں سے اس کے ہر شے کو سرار رہی تھی اب دنوں کی آنے کا والغلا مچا آمنہ کی ننسخ شرارے اور آمنہ گرے میرون شرارے میں بھی پہلے حسین لگے تھی یمنا کے گلے لگ کر ضرور شور سے رو دے اتنی برہ درہ رو رہی ہوں سب ٹھیک ہے نا یمنا یمنا نے خدشات میں گل کر پوچھا ہاں سب ٹھیک ہے میں ترس کی تمہارے شکل دیکھنے کے لیے سب اتنا یاد آ رہے تھے دو دن اتنی مشکل سے کارٹے ہیں وہ بے بسی سے بولے یمنا ہسنی بہت پیاری لگتی ہو دلن چھرارے میں ہی چھ رکھتی جمنا کی رہجی میں ستائشی بھتائش تھی جب آٹو کا گل دلن کے دیکھنے کے لیے اندر آ گیا اور جمنا گرہ آنکھ سکتے واپسی کے لیے دو کارے کرائے پر لی تھی ایک میں ڈرائیور ابرجی امیرٹ کے تھے دوسرے میں بھوپو آمنہ جمنا اور دولا صاحب عزاز میں بیٹ ملٹ سے جمنا پر سیکٹ کر رکھا تھا وہ اتنے لبی سفر پر تھکی ماند آنکھیں مونٹے آنکھ ہی اس کے چھرے کا تواف کر رہی تھے وجہ سے اس کے ایک ایک نشکوں آنکھوں کے راستے دل میں ہوتاہ رہا تھا اس نے گھر کر سے دیکھوا ہے آنکھوں آکھوں میں نام علی ملتائج کی نمکیا دی اس نے ہاتھ پڑا پر سبب قاعدہ دیتا کر آئینہ ملزی سے اٹھ کیا یمنا بھل کھا کے رہے گی عزاز میں لکٹر کرشان دکھا کر اس کے آنکھ کے لکھ کو صراحہ ہرکھیں اور گہرے نیلے انتزاج کا سوٹ اور شہر سے قلت کر لیا تھا اور یہی کام رنگ کے فرق کے ساتھ آمنے کیے تھا آج پر سٹرات تھی آبا جی گھڑے کے درد کی بائیس مخلول چھوکڑا زائیں میں شام ہی سے گھوز کے دادی جی پر کھانسی کا شریف دورہ تھا شہواز آبا جی کے ساتھ ٹی وی تاقابل سن رہا تھا جنرے کے چنگے سے پوٹرے پر لکڑے کی آگ جلائے برطن دونے کیلئے پانے گرم کر رہی تھی آمنہ درد دن رہ جانے کے بعد کل ہی واپس لوٹی تھی اعزاز تو شادی کی پاس بھی دینی چلا گیا تھا کل سے روٹین لائف شروع ہوجود ہونے تھی بنا کچھ آداز تھی آج اعزاز بھی جانے والا تھا سامنے جرپائی پر اس کے بیگ دے رہے تھے سب گھر والے سے شام ہی کانا کھن چکے تھے اعزاز کے سکام سے گیا تھا یمنا اس کے لئے روٹی ڈال کر پارے اعزاز نے گا جرمتر آلو کا سالنکٹوری میں نکالہ ساتھ دے سکی لیکن کرم روٹیاں دیں اعزاز کی چوکی کا سٹیٹ کر چولے کے قریب ہو کر بیٹھ گئے یمنا وہیں صبح روپ پھیر پھر بٹن دھولیے دونے کے درمین اٹھنے بیٹھ کے دیوائر اس شملے نے اٹھا دیتی اور اب وہ دیپارٹ پر پروان چڑھ کر اتنی بڑی ہوگی کہ دونوں اعزاز سے نرزے بنانے سے بھی گئے بس ایک مکمل لاتالو کی اور خاموشی اعزاز خاموشی سے روٹ سکھانا کہا رہا تھا پہلے بلکی روشن میں اس کے چہرہ بے تاثر تھا یمنا نے نینڈکڑیاں ڈال کر چائے کا بٹن رکھا دو انڈے دھو کر بھی پانے میں ڈال دی انڈے چائے ساتھ تیار یمنا آہ پر نگائے جمعہ بیٹھی تھی شونوں کا کیل رنگی رنگ نگلے پیلے رنگ جلدی رکڑی کی خوشبو میں کہہوے کی خوشبو اور رات کی ڈھنڈکی میں ایک اعزاز کو بھی کہا چکا وہ شونوں کا رسک دیکھنے لگا اسی خاموشی شونوں کو بھی شائن کر رہی تھی اس میں دو دن تبانے کو جللہ کے دیا تھا اسے قدر اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا ردے مظاہر کرے گا منو شونوں نے چونکر اعزاز کی شکل دیکھنے بھی وہ شونوں ہی کو دیکھا تھا جللہ کو شک ہوا کہ اسے وہم ہوا ہے یا واقع سے پکارا ہے کیا وہ اس دن کا تمہارا جملہ تمہارے دل کے خواہش تھا کیا تم واقع ہی چاہتی ہو کہ میں دو سال مزید اور آنے والے بہت سارے سال سہرہ میں گزاروں چاہاں انسان محبت تو محبت نفت تک قبول جاتا ہے اور خود قبول جاتا ہے اس کی نگائے شونے پر اور لہجہ بے تحصیل تھا یمنا صرف پٹا آگئے وہ تو بچے امبے سے نکل جانے پر خوش تھی اعزاز کی نگاؤں اور کفی اور مچلتا سوال چرمندہ کرنے کو کافی تھا ستم در سے تب اس نے براہ راست جواب مانگ لیا تھا اب کیا کہوں یمنا پریشان تھی اس نے نو ماہ کی ٹریننگ کے بعد دو سال بارڈر پر گزارے پھر گنگ میں واپس آئے حوالدار سے سب انسپیکٹر پڑھنے کی دعائیں شروع ہوئی تھی کہ اس سے آن ڈیوٹی نہ جانے ان جانے غفت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا بندہ شدید زخمی ہو گیا اور صدا کی طور پر عزاز مشکل سرائے علاقے میں بھیج دیا گیا جمنا نے کھنکال کے بلا ساف کیا نہیں وہ تو کم نے اس دن کتنا تن کیا سارے رستے اس سے بس یوں ہی کہہ دیا وہ سچائے سے بولی کیا باقی ہاں وہ اس بات میں سہلا گئی عزاز خوابوں اور خواہشوں کے دور پل بھر میں آسمان کو جنے لگی جمنا نے تین کپ چائے اندر پہنچ جائے اور عزاز کے آگے کپ رکھا اندہ اس کے کیفن میں رکھے عزاز خوابوں سے چیک جس کیا میں نے لگا وقتن وقتن چیزے سے ملکی جمنا کو بیڑی گینی سے دیکھ لیتا مجھے جمنا لکڑی نکال کر سپانی کا چھیتا اور اپنے پیرو چورے کے سامنے پہلا دیا کرماش کے لئے زادہ رکھ راہ کے لئے کچھ دوگی نہیں خالے کا کھوٹ ہاتھ جمنا کے ہاتھ اس کے سلورے ہاتھ میں چلا گیا اس نے بری طرح چوک کر ہاتھوں کو دیکھا آلو کے پراتے چکن دہی ڈال کر بھونے ہیں انڈے دھو تھے تھرموس میں دودھ پتی بھرتی ہے اس نے آنکھوں سے بیک کے پاس رکھے ٹیفن کو دکھا ہے احساس زور سے ہر پراتے میں یقین ہے کہ میں نے یہی پوچھا اس نے ٹیفن کو دیکھا یمنا سے دیکھ کے رہے کوئی جملہ کوئی بات کوئی پیغام جو اتنی سختیوں میں آرام کا باعث ہو جو دل جان کا رستہ قائم رکھے ہیں اس نے جذبوں بھرے لہنچے میں اس کا چہرہ کھو جا کسی جراسیم کرسہاب ان سے ہاتھ دو نہ شربت فلات استعمال کرتے رہنا ستو بھی رکھتی ہیں یمنا نے بڑی جمعہ دارے سے ہداعہ ایک دی اعزاز کا جاں اندر کینکہ سنانے ساناٹی کو چیز کیا تم بھی بڑی چیز ہو یمنا رہنو تم پر تو تمہیں نام کا بھی اثر نہیں وہ جس طرح کر چبوترے سے اتر گیا اندر کبھر میں جا کر سب سے گلے ملہ پیار لیا پھر واپس آیا اب جہاں کیوں بیٹی ہو سردی لگ جائے گی اندر آزائچ میں چلو اسی طرح پیٹ چولے کی نزدیک کی ہاتھ بڑھاتے سے سیکھ رہی ہاتھ سیکھ رہی ہیں اس نے نظر ملائے بغیر کہاں اعزاز میں چبوترے کی نزدیک آگے پیٹ اوپر رکھ رکھ دیا اس چہرہ جنہ کے چہرے کی نزدیک کیا اور چولے کی اندر چاہتا لگڑی کر کے نکال چکی تھی سفید سفید را کوئلے میں کہی نہ کریں کوئی چنگاری جب دکلا جاتی ہے دی سردے میں یہاں بھی گرمائی چیئے دم چھوٹی چنگاری اتنی گرمی دے رہی ہے یہاں اس نے سینے پر ہاتھ مارا ہے ہاتھ پورا آتیشو جائے دیکھتا ہے مشکل ہے کہ آنچ نہ پہنچی ہو وہ بہت کینی نگاؤں سے سے دیکھتا ہوا گرمی اور لہجے میں تکین سے بھولتا چلا گیا جمعی نے کچھ گھبرا کر ہاتھ اور پیر سے مرکلے چنپل اسے تکتے رہنے کے بعد کھڑا ہو گیا اچھا سرد گوڈ بائی رپ رکھا پھول دی تکوں گھوم گیا جمعی نے بیرا کے کھڑی ہو گیا رپ رکھا وہ آئیت کرسی پڑھنے لگی اور سے یاد تھا آنے سے جو رہاں سے دعاوں کے حسان رب سرد کرتی تھی وہ گیری نین میں تھی جب اچانک آنکھ کھول گی اتنے آنکھ کھولی تو باہر بارش کا سر شک ہوا وہ پیرہ میں چپل پھسا کر برکتر تار سے باہر کو لگتی مینہ برس رہا تھا ٹک ٹپ بات لوگی کر جمعی نے کہا تو بھی سانس لیکر میں ایک اندھر بتا لی شہباز جگنم گلی میں بھاگتا پھر رہا ہوگا کچھے چلے پر تو تو بھی ڈھک دی تھی وہ جنہ کو پتا نہیں چلا جا کب آنکھوں سے آنکھوں کی لڑی بہن لگی پتہ نہیں کیا بات تھی بارش جو خوشی اور رحمت کا دوسرا نام ہے دل کو اندر سے خالی اور داس اور بکرا کر دیتی تھی وہ دور تک دیکھنے کے خواہش میں نیحال ہو رہی تھی اور دور تک دیکھنے والی آنکھ شاید کوئی اور ہوتی ہیں مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ میں رہٹ کا بیل ہو جو ٹوینٹی کے آواز کو کل دنیا سمجھ کر چلتا رہتا ہے آمنا کہتی ہے یہ بھی یقین اگراصل خدا کی رحمت سے مایوسی ہے دن کو ہر وقت مستقبل کی خوف سے ہولائے رکھنا ایمان کی کنزوری ہے مگر میرے دل چاہتا ہے میرے پاس جادوگرنی کا ششہ آج ہے آمیں پل بھر میں بس یہ دیکھ رہوں کیا ہوگا کیسا ہوگا مگر یہ تو خدا ہی ہیں بندہ خدا تو نہیں ہو سکتا خدا سے اتنا نزدیک ہو جائے کہ اس پر انکشافات کا دروازہ کھول جائے تم اور تو میں خود کو اپنے آپ سے قریب نہیں دی قریب نہیں وہ مایوسی سے آنکھیں پوسنے کی اندر شاید فون بج رہا تھا اس نے جلی سے فون اٹھا ہے میں آمنا تم پتہ ہے کتنی بارش ہو رہی اس نے چھوٹے کا یمنا قدر خوشی سے بھر گیا تو یہ پونسی باتیں یہاں بھی بارش ہو رہی ہیں چھوٹو کہا ہے یمنا نے افتیار چنو زائدہ بچے کے بارے میں جو اپنی کارٹ میں سو رہا ہے سب پکوڑے سموں سے کھا رہے ہیں جلی بھیلہ ہیں اگر میرے لئے کچھ نہیں ہے بہت سوچ کر امی نے دو جلی بھی دی ہے مگر میں اس چکر نہیں ہوں کہ ایک پکوڑا نہیں جائے یمنا نے تمہانے سے مسکرائے تم دو پکوڑے کھو ایک یلے نام کا بھی تم مراد ہو جمنا آمنا شیف مشورہ دیا کیسے میں آمنا اتمی اکیل ہی دوسرا سارا چولا ہر شیف بھیگ گئے ہیں برسا پہ تو سلنڈری استعمال ہوگا فیسی اچھے بات چیئے کہ اکیلے کچھ مزا نہیں آتا وہ مدھم ہوگی فریدہ کی طرف چلے جاؤ آمنا کس کی موت کا اندازہ ہو رہا تھا نہیں ہی دائی جی سو رہے ہیں شیفاز دروازہ بند کر گئے گیا اچھے چھوڑو باہر بارش کا مزا لے تو لیا ہے اب گھر سمیتنا ہے کیچر کیچر ہو گیا ہے یمنا دیکھتے ہیں مداخ سیف سے بولی رہنے دو خود ہی سرج نکلے گا تو سوچ جائے گا تم بلے وجہ مشرکت مت کرو آمنا نے ہدایت دی یہ بتاؤ کب آو گی تیاری کر لیے آمنا اچھے آج سے پوچھ رہی تھی ہاں پوری تیاری ہے دادی جی منی کے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہی ہے فرید دیں اچھا پھر پون رکھتی ہو تم بھانجی کے لیے پیرا فرنامت سوچ کر آنا آمنا کی آواز کی قلقل لات ساپ محسوس ہو رہی تھے جمنا دو دن پہلی یہاں آئی تھی ربی کی تقریب کے اکلام پر سب آمنا کی بڑھ سے کمیں بیٹھے ہوئے تھے آمنا کے سر پر سو زرطہ روڈو پڑھٹا تھا دولن سے زیادہ روپ سمالے کچھ نے کہا زرطہ دین دراستی جمنا بہت دلگرتہ تھی سب کے دمائن ہوتے بھی وہ یہاں نہیں تھی ذہن خالق ذہن اور دن میں خالق یہ نگار تھی جنہیں بڑی کوشش سے چہرے پیانے سے روپ لے گئے آمنا جس کے درگرگ سے واقعی تھی دو تین بار سے گینی نگاہ سے جاک چکی تھی مگر بند ناک اور بھاری آواز اس کے راست کو ڈھانپ لیا کہا تو آمنا خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ دست بارہ دن رہی گی مگر اب وہ اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی وہ پپو کی گھر منتر کے لوگ بھی کیچھا نہیں لگتا اس طرح بہن کی گھر رہے وہ پپو کی گھر آمنا کی گھر کے این سامنے تھا یہ وارڈی کا شہری علاقہ تھا جیسے تراجی اللہ وہ علاقہ طرح ترسولیہ سے آیا آستان یونہ بس ایسی ہی زندگی چاہتی تھی اسے ایسی ہی گھر بہت پسند تھا مگر جی آمنا کا گھر جب اس نے پہلے دیکھا تو بہت اچھا تھا بہت کیارہ عظیم کا کاربر اچھا تھا مگر اتنی دیزے ترکی کہ رہا پر کامزن ہوا اندازہ نہیں تھا اگی کے والے روز لوگ کہہ رہے تھے کہ آمنا کا نصیب بہت زر آبار ہو تو کیا میرا نصیب مارتا ہے میرے لیے بس وہ ہی سب لکھ رکھا ہے اس نے دکھتے ہاتھوں کو سرچ پر گھرا لیا لیکن ہم دوسرا راستہ بھی نظر آگے تو کیا مجھے اس پر قدم رکھت دونے چاہیے تو اس کا شکارتی بہت سے گئی تھی کہ آمنا کی شادی میں تاہی آرکوب کے چھوٹے لارڈی بیٹے سہوہوں نے جنہ کو پسند کر لے درچہ ماں کا اچھا لکھ اس نے پھر ماں کو منانے کیلئے کیونکہ اپنے بھانڈی کو بیانہ دارجی تھی تیہ جی کو شکر اظہار کیا وہ ایک دوز مدہ لے کر حاضر ہوئے آمنا نے دنوں آئے ہی تھی اور جی یہ کوئی ہفتہ پہلے کی بہت تھی تو نے بہت ہی ہم واپسی میں واپس ہم سکتے نہیں